موسیقی یہ آج کی سیاست ہے یہ یوگی کی سیاست ہے یہ وراثت کی سیاست ہے ان تین تصویروں میں موجودہ حالات آپ کو نظر آئیں گے نہیں سمجھا رہا تو ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں ایک طرف یوپی کی سنگم نگری الہباد کی تصویریں ہیں ایک طرف پریاغ راج کی تصویریں ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں آج کی سیاست ہے آپ کہیں گے کہ الہباد اور پریاغ راج میں انتر کیا ہے دونوں تو ایک ہی شہر کے نام ہے بس ایک پرانا نام ہے اور آج کا نام ہے جسے ہم الہباد کے نام سے جانتے ہیں انتر شاید آپ کو دیکھے نہ دیکھے لیکن جب سیاست نے دستک دے دی ہے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے ان دونوں نام میں سے الہباد پر اعتراج کیوں ہو رہا ہے اور الہباد سے لے کر پریاغ راج تک کے لمبے اتیت کے انتر کو پہلے کی سرکار بھلے ہی بھاپ نہ پائی ہو لیکن یوگی سرکار کی اتحاس کو سونگنے کی شکٹی بڑی تیز ہے تب ہی تو مغل سرائی جنگشن دین دیال اپادھائی جنگشن کرنے کے بعد گاڑی اب الہباد آ پہنچی ہے اب تو الہباد پریاغ راج ہو کر رہے گا اب یہ الگ بات ہے کہ یوگی سرکار سڑکوں کے گڑھے نہ بھر پائی ہو لیکن اتحاس کے گڑھوں کو بھرنے کا کانٹریکٹ فیلحال انہوں نے لے ہی لیا ہے تب ہی تو اللہ باد بن چکے الہباد کو کمب میلے تک پریاغ راج کا نام چسپا کر دیا جائے گا اس کی شروعات بھی ہو گئی ہے خود امیت شاہ نے کمب کی تیاریوں کی سمکشہ کرنے الہباد پہنچے 2019 کے لیے سادھو سنتوں کا شروعات لیا ظاہر ہے اس سب کے بیچ الہباد کو پریاغ راج بنانے پر بھی پکی مہر لگ گئی بہت سرانی قدم ہے باجپا سرکار کا اور آدھینی یوگی جی کا جنہوں نے بہت سندر بھاو سے اس کمب کو پہلی بار کمب اس پرکار سے پلانٹ ہوا ہے جہاں سنتوں کی سویدھاں اور سنتوں کی ویوستاؤں کو دھیارم رکھتے ہوئے کمب کا بجر تیار کیا جا رہا ہے سبھی اکھاڑوں کی جو ویوستائیں جو سویدھائیں اور جس پرکار سے اکھاڑے لگتے ہیں اس میں سرکار کا یہی یوگدان نشید طور پر پورے بشو بھر میں سناتنا سسکرتی کو پرچارت پسارت کرنے میں اور مانومتا واضی چھبی کو لے جانے میں بہت کارکرشد ہوگا ہو سکتا ہے یوگی سرکار سمجھتی ہو الہباد کا نام بدل کر پریاغ راج رکھ دینے سے کمب میں شاید امرت زیادہ برسے ایسا ہوگا یا نہیں یہ تو پتہ نہیں لیکن اتنا ضرور ہے 2019 میں ووٹوں کے امرت برسانے کے لیے الہباد کے نام کو سیاست کی کڑھائی میں پروسہ گیا ہے اگلے سال لوگ سبح چناؤ ہیں ایسے میں بی جے پی ہندوتوں کا جھنڈا بردار بنے رہنا چاہتی ہے اور یوگی جی موڈی جی کو دوبارہ پی ایم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے اس لیے اللہ باد کی گھرواپسی کی تاریخ تک مکرر کر ڈالی اب بیچارہ وپکش بلبلائے نہ تو کیا کرے اصلاح میں الہباد ہے لیکن اسے تو اللہ باد کرنے یہاں نہیں آیا تھا اگر بدلنا ہی ہے تو کچھ ایسا کریں یوگی جی اب اللہ کا نام بدل کے بھی کیا رکھیں گے کیا رکھیں گے اللہ کا نام اس سپریم پاہر کو تو سب پانتے ہیں یوگی جی کی سنگم نگری کی تاثیر گنگا جمونی ہے ایک طرف موکش دائینی گنگا اویرل بہتے ہوئے پریاغ میں آ کر تھوڑا وشرام کرتی ہے دوسری طرف پراندائینی یمونہ بھی گنگا سے مل جاتی ہے پھر سرسوتی کے ملن سے بنتا ہے سنگم اس سنگم مستلی کو پریاغ نگری کہا جاتا ہے ایک ڈب کی جیون کے سمست پاپوں کو پی جاتی ہے کل کل کرتی جلدھارا زندگی دیتی ہے پل پل بہتا پانی موکش دیتا ہے کہا جاتا ہے پاون مستلی ہونے پر اس نگری کا نام پریاغ رکھا گیا تھا کیونکہ سنگم ہونے کی وجہ سے اس اسطحان پر یقیہ ہوا کرتے تھے اس لیے اسے پریاغ کہا گیا لیکن اس نام کو پانچ سو سال پہلے مغل شاسک اکبر نے بدل کر اللہ باد رکھا اللہ باد یعنی اللہ کا شہر اگر مطلب پریاغ اور اللہ باد کا نکالا جائے تو دونوں ہی نام آستھا سے جڑے ہیں اور آستھا پروردگار سے جڑی ہوتی اور یہ سبھی دھرموں کے گرنت میں درج ہے کہ اوپر والا یعنی سب کا مالک ایک ہے سوال یہ سب ایک ہیں تو پھر نام میں بھید بھاؤ کیوں گنگا جمنی تہزیب کے اس سمرستہ سے چلتے سلسلے میں نام کا سیاست کیوں خیر جو بھی ہو سیاست میں مددے اٹھائے جاتے ہیں اس لیے اس بار الہاباد کی باری ہے سنگم نگری میں ہر بارہ سال کے بعد آستھا کا سیلاب امرتا ہے دیش کے کونے کونے سے یہاں لوگوں کا حجوم امرتا ہے تو ویدیشی سیلانی بھی سنگم نگری کے آکرشن میں بند جاتے ہیں اگلے سال 2019 میں بھی یہاں کمب کا میلا لگے گا اور الہاباد کی جگہ ہر کہیں پریاغ راج کا ذکر ہوگا تین مہینے پہلے کمب کی تیاریوں کا جائجہ لینے پہنچے سی ایم یوگی نے بھی الہاباد کی بجائے پریاغ راج کا ہی ذکر کیا سی ایم یوگی سے پہلی ملاقات میں سنتوں مہنتوں نے اکبر کے الہاباد کو پریاغ راج پر داگ بتایا تھا اس دلیل کے ساتھ کہ جب سوبے کا سیہہ سن ہندو توادیوں کے ہاتھ آ گیا تو الہاباد کی گھر واپسی کیوں نہ کر دی جائے گھرار پورٹ جی میڈیا الہاباد یعنی خدا کا بسایا ایک شہر اور پریاغ راج یعنی برہمان کی سب سے پاونستھلی یعنی دونوں ہی نام سیدھے پر ماتما سے جڑتے ہیں جب نام ایک جیسے ہیں تو پھر بدلنے کی ضرورت کیوں یوگی سرکار کے لیے ہندو توا سے جڑا مددہ ہے اسی لئے کم دل سے پہلے الہاباد کا نام پریاغ راج کر دیا جائے گا سوال یہ کہ کہیں نام بدلنی کی سیاست کا کنیکشن اگلے سال ہونے والے لکس بھا چناؤو سے ترہی ہے موسیقی پریاغ راج ایکسپریس پریاغ اسٹیشن پریاغ محلہ پریاغ سنگیت سمیٹی پریاغ ودیابیٹ یہ سارے سنسطان الہاباد میں ہے وہی الہاباد جس کا پرچین نام پریاغ راج ہے وہی پریاغ راج جو آج کل یوگی سرکار کے زبان پر ہے کمب سے پہلے جو پوسٹر چھپیں گے ان پر پریاغ راج ہی دیکھنے کو ملے گا یوگی سرکار نام کی سیاست میں کافی سنزیدگی سے دخل دے رہی ہے اسی لیے کمب تک الہاباد کا نام بدلنا اسی سیاست کا حصہ ہے پریاغ راج سے الہاباد بدلنے پر اس شہر کی تاثیر نہیں بدلے گی کیونکہ یہ شہر اجان سے جاگتا ہے اور رات کی آردی سے سوتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو گنگا کے پانی میں وجو کر کے ایک مسلمان خدا کا سزدہ کرتا ہے اور اسی جل سے بھولے نات کا جلا بھیشیک کیا جاتا ہے اس شہر میں گنگا جمنی تہزیب کا تانہ بانہ اس قدر بنا ہے کہ جب دو سمدائیوں کے لوگ ملتے ہیں تو رام رام بھی لب پر سزدہ ہے اور اس سلام علیکم بھی اسی شدت سے بولا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو مذہب کے طور پر انسانیت سے پیار ہے اسی لیے اس شہر میں دنگوں کی لپتیں اکثر دور ہی رہتی ہے کہا جاتا ہے بھارت کے دوسرے پرچین شہر میں اسے شمار کیا جاتا ہے آج تک مغل کالین بادشاہ اکبر کا قلعہ اس شہر کی دھروہر کے طور پر جانا جاتا ہے اکبر نے دینِ الٰہی مذہب بنایا تھا اور اسی دور میں پریاغ راج کا نام الہاباد رکھ لیا تھا لیکن اب پانچ سو سال بعد اس نام کو بدلنے کی قوایت کی جا رہی ہے ترک اپنے اتحاس کا دیا جا رہا ہے جس کے مطابق ویدوں پرانوں تک میں الہاباد کا نام پریاغ راج درج ہے کہا جا رہا ہے جب اتحاس میں نام پریاغ راج تھا تو اب الہاباد کیوں اس لیے یوگی سرکار نے آتے ہی ہندوٹوں کے پرتیکوں کے سیاست کو بھرپور ہوا دے دی ہے جہاں تک اتحاس کی بات ہے اس کے مطابق اسکند پران میں اس اسٹھلی کو پریاغ کہا گیا ہے مطس پران میں اس جگہ کو پریاغ راج بتایا گیا ہے برحم پران میں اسے ترث راج اسٹھلی کہا گیا ہے یہاں تک کی رامائن اور مہابھارت میں بھی اسے پریاغ راج کہہ کر ورنیت کیا گیا ہے پورانک ورنن کے علاوہ پریاغ نام کے پیچھے بھی ایک پورانک مہتو درج ہے دراصل پریاغ میں پرثم اکشر پرو پرثم کو سوچت کرتا ہے وہیں دوسرا اکشر یاغ کو یگی بتاتا ہے پرثم اور یگی مل کر بنا پریاغ یعنی وہ اسٹھلی جہاں پرثم یگی ہوا ایسی پورانک مانتہ ہے بھگوان برحمہ نے سنگم اسٹھلی پر برحمہانڈ کا پرثم یگی کیا تھا اس لیے اس اسٹھلی کا نام پریاغ پڑ گیا تو آگے چل کر مغل کال میں اللہ آباد بنا جسے آم بولچال کی بھاشا میں اللہ آباد کہا جانے لگا لیکن اب ایک بار پھر پرانوں کے نام کی طرف یوگی سرکار اس اسٹھلی کو لے کر جا رہی ہے اور وقت بھی ایسا چنا ہے جب سنت مہاتماؤں کا پورا سمرتھن گئے کہا جا رہا ہے مہاکمب سے پہلے الہ آباد میں جو پوسٹر لگیں گے ان پر پریاغ راج نام لکھا ہوگا بات دھارمک ہے اور پی جی بی کے ایجنٹے میں ہندو تو سروپری رہتا ہے اس لیے یوگی سرکار کی سیاست ان کے لیے جائج ہو سکتی لیکن اس وقت میں جب دیش میں اور سہشنطہ کی بات سامنے آتی رہی ہے اس لیے اس وقت نام بدلنے کے سیاست کو بھی ہندو مسلمان کے سیاست پر بھی تولا جا سکتا ہے کہ آنے والا کمب ہم لوگوں کا پریاس ہے اور سادو سنتوں کے آشروات سے ہم لوگوں کا پریاس ہے کہ یہ وشک میں سب سے بڑا ایک آئیوجن ہو اور جس کے اندر سادو سنتوں کے آشروات سے دیش کے اور ویدیش کے جتنے بھی شردھالوں ہیں یا میں کہوں گا پریٹن کی دشتی سے بھی وہ سب لوگ آیا کوئی وکاس کا کام پچھلے چار سال کے اندر نہیں ہوا ہے کوئی منیفیسٹوں میں جو بی جے پی نے وعدے کیے تھے ایک پورا نہیں ہوا ہے لہٰذا وہ مندر اور کمب کے ذریعے دیش کے لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اگر کمب کے اندر آپ جا رہے ہیں لیکن وہاں جا کے آپ راجنیتی کریں گے یہ پورے دیش کو معلوم ہے ظاہر ہے اس طرح کے مدوں سے سیاست داؤں کو بچنا چاہیے لیکن چناؤ جب آتے ہیں تو اسی طرح کے مدے اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ ووٹ کی تراجو پر انسان سے زیادہ ووٹ قیمتی ہوتا ہے اور ووٹ لینے کے لیے مدوں کا ہونا ضروری ہے ہاں یہ الگ بات ہے وہ مدے بکاس کے نہ ہو کر شہروں کے نام کرون تک سیمت ہو گئے ہیں کیونکہ سیاست ایسے ہی دھارمک مدوں میں خوب پھلتی پھولتی ہے اور اسی پھلنے پھولنے والی سیاست کا پر اگلے سال دستک دینے والا ہے بیرہ رپورٹ زی میڈیا